السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں لوگ اس سے قریب ہوں اور اس سے ملاقات کی تمنہ کریں اپنی خوشی اور غمی کو اس کے بغیر نامکمل سمجھیں یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے لیکن کچھ ایسی عادات ہیں جن کو اپنانے سے انسان دوسروں کے دل جیت لیتا ہے دوسروں کے دل کے اوپر حکومت کرتا ہے پھر لوگ اس سے محبت بھی کرتے ہیں اس سے ملاقات کی تمنہ بھی کرتے ہیں اور اپنی خوشی اور غمی کو اس شخص کے بغیر نامکمل بھی سمجھتے ہیں تو ان میں سے ایک عمل وہ یہ ہے کہ لوگوں کو مسکرا کر ملنا جب بھی کسی سے ملاقات ہو مسکرا کر ملنا چہرے کے اوپر مسکراہت ہو ہنس کر کسی سے ملاقات کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو لوگوں کے دلوں کو جیتنے میں اس قدر قردار ادا کرتا ہے کہ جیسے لذیذ کھانے کے اندر نمک کا قردار ہوتا ہے میرے محترم بھائیو یہ جس طرح لوگوں کے دلوں کو جیتتا ہے اور یہ نیکی کا عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی بھی نیکی کو حکیر نہ سمجھو اگرچہ تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ ہنستے اور مسکراہتے چہرے کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو اور یہ بہت بڑا صدقہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے سننتر وزی کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمو کا فی وجہ اخی کا صدقتن تمہارا اپنے بھائی کو مسکرا کر ملنا یہ صدقہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جس سے بھی ملاقات کرتے مسکرا کر کرتے چہرے کے اوپر مسکراہت ہوتی کہ جس کے ساتھ اگلے بندے کے دنوں پر حکومت کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں اور ایک صحابی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی مجلس میں آنے سے نہیں روکا اور جب سے اسلام قبول کیا ہے اللہ کے نبی جب بھی مجھ سے ملے ہیں مسکرا کر ملے ہیں یہ تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کے قریب ہوتے تھے آپ سے محبت کرتے تھے اور یہ تو مسلمانوں کی ساتھ ملاقات کا طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دشمن کے ساتھ بھی تکلیف دینے والوں کے ساتھ بھی مسکرا کر ملتے تھے مشہور واقعہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رستے کے اندر ہم جا رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے کندے پر ایک موٹے کناروں والی چادر تھی ایک دہاتی آیا اس نے پیچھے سے زور سے چادر کو کھیچا کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی گردن میں خود اس چادر کے نشان کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی طرف مڑ کر دیکھا تو مسکرا دیئے اور کہا جو یہ مطالبہ کرتا ہے اس کے مطالبے کو بورا کرو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر شخص محبت کرتا تھا اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے قریب ہوں ہم سے دور نہ بھاگے ہم سے ملاقات کی تمنا کریں تو ہمیں ملاقات کے وقت لوگوں سے اچھے طریقے سے ملنا ہوگا مسکرا کر ملنا ہوگا ایسا نہ ہو کہ ہم ملاقات کریں ہمارے چہرے پر جو ہے غیر ضروری سنجیدگی ہو اور ہمارے چہرے پر بارہ بجے ہوئے ہوں لوگوں سے ملاقات کے وقت تو اس طرح سے کوئی بھی شخص ملاقات کی تمنا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمال کرنے کی توفیق دے کہ لوگ ہمارے قریب ہوں ہم سے دور نہ ہوں جب لوگ ہمارے قریب ہوں گے تو ہم لوگوں کو دعوت بھی دے سکیں گے ان کی جو بری عدات ہیں ان پر ان کو سمجھا بھی سکیں گے ان کی بری عدات کو اچھی عدات میں بدل بھی سکیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ